الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سفر کب سفر شمار ہوگا؟ سوال کیا گیا ہے سفر کب سفر شمار کیا جائے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی بعض علماء کا خیال ہے کہ سفر مسافت کے ساتھ مقید ہے کہ جب 81 سے لے کر 83 کلومیٹر کی مسافت ہو تو پھر سفر شمار ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ سفر وہ ہے جسے عرف عام میں سفر کہا جائے چنانچہ جسے عام طور پر عرف میں سفر سمجھا جاتا ہو چاہے وہ قریب ہی ہو تو وہ سفر ہے اور جسے عرف میں سفر نہ سمجھا جاتا ہو یعنی لوگ اسے سفر کا نام نہ دیتے ہوں تو وہ سفر نہیں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے اور دلیل کے اعتبار سے بھی یہی ٹھیک ہے لیکن تطبیق کے اعتبار سے یہ مشکل ہے اس لیے کہ بعض لوگ اسے سفر سمجھتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ اسے سفر نہیں سمجھتے لیکن مسافت کی تحدید کرنا زیادہ صحیح اور لوگوں کے لیے واضح ہے اور جب یہ جمع ہو جائے کہ وہ سفر عرف اور مسافت دونوں کے اعتبار سے سفر ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا اور جب مسافت اور عرف میں اختلاف ہو تو انسان کو احتیاط والی چیز پر عمل کرنا چاہیے ریفرنس کے لیے دیکھئے اعلام المسافرین ببعض آداب و احکام السفر وما یخص الملاحین الجوویین تعلیف فضیلت الشیخ محمد بن صالح الوسیمین صفہ نمبر پانچ واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكت العربیت السعودیے فتوہ نمبر نائن سکس ڈبل فور والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی